تب بھی ہمارا تیاری ہو اس کے لیے سبائی حکومت اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن اس لیے ہمارا وفاقی حکومت آئین پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں آئین کے مطابق اس کا ذمہ داری ہے آئین کے مطابق یہ وفاقی فیڈرل فوڈ پلانٹ پرٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ہمارا وفاقی حکومت جیسے کورونا میں سبائی حکومتوں کو صحیح طریقے سے مدد نہیں کر رہی ویسے ہی لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ صحیح قدم نہیں اٹھا رہے ہیں میں نے آپ کے چینلز کو کچھ ویڈیوز بھی بیجئے ہیں اور میں کچھ تصویریں بھی دسانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا خطرناک سیچوئیشن ہے یہ اسی مہینے کے پولیجس ہے تصویر ہے قبر شدادکور کے لوکس لوکس اس بہا کے پسل کو رقصان پلچا رہے ہیں یہ ہے تصویر لڑکانوں کا یہ ہے لڑکانہ کا جہاں ہمارا شہر میں لوکس پہنچیں یہ ہے خیرپور نواب شاہ مٹیاری کشمور جان شورو پھر سے لڑکانہ میں نے آپ سب کی چینلز پہ بھی یہ ویڈیو پوٹش بھی بیجا ہے میں نے بلو جسدان کا بھی ویڈیو پوٹش بیجا ہے سبی کا پوٹش بیجا ہے ہیدر آباد کا دوسرے علاقوں کا جہاں یہ لوکس حملہ کر رہے ہیں یہ نہ صرف ہمارا حالی ہمارا کسان کے لیے مسئلہ ہے یہ پورا پاکستان کی فود سیکیوریٹی کے لیے پاکستان کی زراعت کے لیے پاکستان کی ملیشت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے وفاق سست روی کا شکار ہے وفاق اب تک سو رہا ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق اپنا ذمہ داری اٹھارے ہمارے کسان کو بچائیں ہمارا بہاری کو بچائیں اور اس ملک کا فود سیکیوریٹی جس کا امپیکٹ آپ پہ ہوگا جس کا امپیکٹ اس پورے ملک کا ہوگا یہ صرف دہاق کا مسئلہ نہیں ہے اگر فود سیکیوریٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ شہروں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ہم نے اس وقت اس پینڈیمک کے دوران ان چیزوں کو سیریس لینا چاہیے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر ایشو پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے ہر ایشو پہ وہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں جو نیشنل کرسیس کے پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں اس کی مصد کا باب ایک گلو بل پینڈیمک بھی کانٹ کرتا ہے جس میں ایک لوکس کا پلیگ جو ٹوئنٹی پائی ویئرز میں سے سب سے بڑا فلیگ ہے وہ کانٹ ہوتا ہے ہر موقع پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے پارٹیزائل سیاست کرتی ہے لیکن اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس کا نقصار افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک کے اوان کو اٹھانا پڑتا ہے تو ہم آپ سب کے ثورت یہ پی کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت فیل فور اپنا زبادہ پیش کرتی ہے یہ فرمائے کہ پہلے تو تیر چار دن سے دردین ساپ کی صحت کے حالے سے شکرزد سوشہ میڈیا میں گردش کر رہے ہیں ان کے صحت کے حالے سے بتائیں کہ وزید آدم نہیں آئے اپوزیشن لیڈر نہیں آئے پہلے تو ملک سے باہر کے آپ جمان کرتے رہے اپوزیشن لیڈر کو آنا چاہئے اب وہ ایک ترصل ہے کہ نیب میں کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے کرونا وائرس کا جواب دے کر اب اگر سے قومی سمبیلی میں آتے تو پھر میں بہت سوالات اٹھاتے ہیں بہت سوالات اٹھاتی اس لیے انہوں نے ڈاکٹر سے مشورہ لے کے وہ نہیں آئے تو ان کے نہ آنے کا وزیر آدم کے نہ آنے کا کتنا یہ قرآن پر پڑھ رہا ہے کیوں اجلاس تبایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم صاحب کو آنا چاہئے تھا وزیر آزم صاحب نا سرم اس ملکہ وزیر آزم ہے ہاؤس کا لیٹر لیٹر اور ہاؤس بھی ہے اور اس کا کام کا اس کا جوپ دسکرپشن یہ ہے کہ اس نے سیشن میں آ کے قوم کے نمائندے کو بتانا ہے کہ اس کا پالسی کیا ہے ساتھ ساتھ وہ ہمارا وزیر آزم صاحب بھی اس وقت ہے درکٹر زفر مرزا صاحب برا چاہد بھی ہوگا لیکن وہ سپیشل اسسٹم ہے سپیشل اسسٹم ہاؤس میں نہیں آسکتا تو وزیر آزم بھی یہ زیادہ ذنہ داری مطلب تھا کہ وزیر آزم صاحب ہاؤس میں آئے اپنا موقع پیش کرے ملک کے عوام کو بتائیں کہ ہم حکومت کی پالسیز کیا ہے اس کا اثر کیا ہوگا ہم کیسے مل کے اس وقت مقابلہ کر سکتے ہیں ہم کیسے مل کے اپنے عوام کے رلیف پہنچا سکتے ہیں لیکن وزیر آزم صاحب جو چارہ ہے اس وقت کے ملک میں ہمارے غریب ہمارے نوکلی پیشہ ہمارے سپید پوشتبکہ ہمارا مزلور وہ اپنے جان کے ساتھ کھیلے اپنے جان کو اپنا سہت کو خطرہ میں دال کے وہ اپنا کام کرے لیکن وزیر آزم صاحب جو ہے وزیر آزم صاحب وہ تو اپنا کام نہیں کرے گا وہ تو اپنا طفل سے باہر نہیں لیکن ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں پھیرے we're not expecting him to do tours of the nation لیکن جو آپ کا basic job description ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں جس کے لئے آپ تمخواہ لیتے ہو وہ تو اس کو پورا کرنا ہے کہ یہ تھا وہاں رہاں 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 ذمہ دارانہ سکر ہے وزیر آزم صاحب کے طرف سے جہاں تک ویڈر آزم صاحب کی بات ہے اس کی پارٹی کر رہے ہیں ماں بھی بہا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ شباز شمید صاحب کافی دیر سے کینسر کی مریض ہے اور اگر آپ اپن پارشلی اور کو بائی پاسزان طریقے سے دیکھیں گے تو پھر آپ خود یہ پہنسلہ کریں گے کہ جب و او اے چو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا underlion conditions ہیں آپ سیشن میں نہ آئیں تو میں نے تو اپنا پارٹی کے ممبران سے نیشنل سنڈی کے اور سینڈرسز کو تو منع کیا ہے کہ اگر آپ کا underlion conditions ہیں تو آپ سیشن میں تشریف نہیں دیکھتا ہے لیکن وزیری آزم صاحب صاحب